اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایسی جابز اور میں ہوں آپ کا دوست ظاہرشید دوستو آج تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سرکاری ملازمین جو اکثر یہی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں یا اس کے حوالے سے کوئی خبر ہے یا نہیں اسی حوالے سے میں آپ کو آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ بتاتا ہوں کہ قائمہ کمیٹی بڑھائے خزانہ کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں کمیٹی نے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں دس فیصد اضافے کی سفارش بھی کیا ہے اس حوالے سے سینیٹر خانزادہ خان نے کہا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے لہٰذا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے کمیٹی رکن آئیشہ رزا نے کہا ہے کہ سرمایہ داروں کے لیے بجٹ میں ریلیف ہے لیکن ملازمین کے لیے نہیں ہے تاہم وزارت خزانہ نے تنخواہ میں اضافے کی تجویز کی کوخالفت کی اڈیشنل سیکٹری وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ مالی خسارے کی صورتحال سب کے سامنے ہے تنخواہ میں اضافے کے لیے مالی گنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے میرے پاس وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینیٹر خانزادہ نے سفارش کی تھی کہ سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں دس فیصد اضافے کی تجویز کو کمیٹی میں مجود تمام عرقین کی رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وزارت خزانہ کی جو کامیہ کمیٹی میں جو یہ تجویز پیش کی گئی تھی ہے جس میں وزارت خزانہ نے معذرت کی تھی لیکن کمیٹی نے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں دس فیصد اضافے کی تجویز کو منظور کر لیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے سے ان کی کارکردگی میں بھی بیٹری آئے گی قائمہ کمیٹی کے جلاس میں سینٹر محمد طلعہ محمد تجاویز کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ قائمہ کمیٹی خزانہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں دس فیصد اضافے کی تجویز کو منظور کر لیا گیا ہے یہ فینانس سپریمنٹری بیل جس کو منی بجٹ بھی کہا جا رہا ہے دوہزار انیس کے حوالے سے جائزہ لیے یا کر سفارشات مرتب کر لی گئی ہے جس میں یہ بھی شامل ہے دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹ امید آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو آپ نے اس چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ